بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ آپ کا میزبان میر ہلال ہانجوری حاضر خدمت آج کی ڈیٹ میں اگر کہیں پر سیاست ہے تو وہ سیاست جمعو کے اندر ہے جمعو کے اندر سیاست اس وجہ سے ہے کہ ٹول پلازا سرو ٹول پلازا جمعو کے اندر سیاست کا مرکز بن رہا ہے حالانکہ پبلک کے لیے یہ مشکلات کا مرکز نصور کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ پبلک کہتی ہے کہ یہ سرو ٹول پلازا نہ صرف یہ دو ٹول پلازا ایک مقصود اور محدود ڈسٹنس کے اندر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو سڑک شروع ہونے والی ہے اس کی حالت بھی ناغپتب ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج چھٹے یا ساتوے دن جمعو کے اندر یہ لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں لیکن کل سے اب یو آر راجپوتھ سبا کے نام سے یہ لوگ یہاں پر بھوک ہڑتال پر بھی بیٹھے اور ان بھوک ہڑتال میں بیٹھے لوگوں میں آج بی جے پی کے لوگ بھی تھے حالا کی بلبن سنگھ منکوٹیا جس کو آپ دیکھ رہے تھے ابھی 29 ستمبر سال دوہزر تیز کو انہیں بی جے پی میں مکمل ایک سال جوائن کیے ہوئے ہو جائے گا اس لیے ہیں انہیں زیادہ لائیبلٹی نہیں ہے تو اس طرح سے جمعو کے اندر جو بھی بارٹی ہے چاہیے کانگریس ہو نیشنل کورنفرنس ہو یا جمعو کی چھوٹی بڑی بارٹیاں ہو وہ اس معاملے کو بڑا کیچ کرنے لگے ہیں لیکن جمعو کی جو پبلک ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں سیویل سوائٹی جسے ہم چیمبر کہتے ہیں جسے ہم ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں جن سے ہم جو وکلا برادری کہتے ہیں وہ اس سرکار کے فیصلے کے بلکل خلاف ہے کیونکہ یو آر راج سبا کے جو لوگ تھے انہیں یعنی ٹوئنٹی سکس چھبیس لوگوں کو گریبتار بھی کیا جا چکا تھا لیکن اس کے بعد آج انہیں ریہا بھی کیا گیا ہے آج انہیں ریہا بھی کیا گیا لیکن ابھی یہ بات ساپ نہیں ہو پائی ہے کہ آیا ان کے خلاف جو کیسز بنے تھے جو اف و آئی آر تھے کیا وہ کیش ہوئے تھے کیا وہ کیش ہوئے یا ختم ہوئے کی نہیں ہوئے اس پر ابھی بھی سوال بنا ہوا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کو ریہا کیا گیا ہے وہ جموع پہنچ چکے ہیں لیکن آہ جو یہاں پر لوگ ہے جنہیں یو آر راج پوتھ سبا کے نام سے اس انگڑھن کو جانا جاتا ہے حالانکہ ان کی کوئی پولٹیکل ایفلیشن بھی شاید نہیں بتائی جاتے لیکن یہ لگاتار اپنے احتجاج اوپر یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی آدھی مانگ تو پوری ہو گئی ہے کہ یو آر راج پوتھ سبا کے ان لوگوں کو ریہا کیا جائے اگر اگر ان کی ریہا ہی ہو گئی ہے تو آدھی مانگ ان کی پوری ہو گئی ہے لیکن اہم مانگ ابھی بھی باقی ہے آپ کو یادی ہوگا کہ یہاں پہ یہ لوگ اس ٹول پلازا کو ختم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں یہ ان کا بنیادی موقف ہے اور یہ بنیادی مانگ ان کی ہے لیکن سرکار اس سے کہتی ہے یعنی جمعہ کشمیر کی سرکار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے متعلقہ ڈپٹی کمیشنر بھی جب وہاں احتجاجیوں سے ملے تو انہوں نے بھی ہاتھ کڑی کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہم ایک کوشش جو اس زمن میں کر سکتے ہیں اب چونکہ جمعہ کے اندر یہ سیاست کا مرکز اور سیاست کا ایشو بن چکا ہے تو ہر کوئی پارٹی اسے اپنی طرف جو ہے لینے کی کوشش کر رہی ہے عام آدھی پارٹی ہو کانگریس پارٹی ہو لار سنگھ کی جماعت ہو ہر کوئی پارٹی جو ہے اسے اپنی طرف جو ہے کوشش کر رہی ہے تو اس میں بی جے پی جو ہے وہ کئی نہ کئی فرس چکی تھی حرکہ بی جے پی کے لوگ اپنی جگہ پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو سینڈر کے ساتھ جریک اٹھا رہے ہیں لیکن ساتھ دن ہو گئے ہیں ڈیریکٹلی اٹھانے کے بعد بھی ہائر اپس کو متعلق کرنے کے بعد بھی ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں آیا جب کوئی ڈیسیجن نہیں آیا تو جمعہ کے لوگ اب بی جے پی پر سوال اٹھانے لگے ہیں کہ جناب آپ تو اقتدار میں ہیں جب آپ نہیں کر پائیں گے تو پھر کون کر پائے گا تو اس طرح سے کشمیر کے جو پولٹکس ہے وہ اس پر خاموش ہے لیکن اس خاموش ہی میں ہی وہ جمعہ کے اندر بی جے پی کو ایکسپوس کرنے کی کوش کرتے ہیں چھوٹے مجھے ٹویٹ کرتے ہیں زیادہ کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن جمعہ کی جو پولٹکل پارٹیز ہے وہ اس پر بہت شور بھی کرتی ہے احتجاج بھی کرتی ہے اور اس احتجاج کو دیکھتے ہوئے آج منکوٹیا صاحب یہاں پر آئی ہوئے تھے جن کا تعلق بی جے پی سے ہیں حالانکہ زیادہ ٹائم میں نے کہا کہ ستمبر آہ انہتیس کو انہیں ایک سال بی جے پی کے اندر ہو جائے گا وہ یہاں پر آئی ہوئے تھے اور وہ کیا کچھ کہتے ہیں پہلے وہی آپ تک مہن جائے گا مہن جائے گا بلکگ دی دی مانگ ہے اور پبکل دی دی مانڈ ہے اور پبکل دی مانڈ بلکل جائز ہے کہ سڑک جڑی ہے ٹوٹی دی ہے پہ جیدی ہے اور وہ ٹوٹی پہ جیدی ہے سڑکو ٹوٹ کول دےنا وہ بلکل اگلت ہے اور وہ چھ لکیئر کا دی ہاں پہلی ہے شانہ بشک آہ اوڑ روز راجبوت جڑے جیتہ ساڑے سانگرش کرا کردے ہیں دی ایس تا ہے کوشنگر شر پبلیک در سنگر شر پرسنل نہیں ہے اور می لگ داری چکونا جائز ہے اور اس لکی کے اند اینے چکیا اور چھوڑے آتوئی دل سانگی نہیں ہے اینے چکیا دی چکیا دی چکیا ہے اس حسنے میں سمینے کایا جئے جیدے سارے ساتھی شدن انہیں ساتھی ہی انجے ساری گالیوں ہیں انجی فردر کو سافت آنگی ہیں لیکن میں اکنا چاندہ جیڈے دی موٹے لئی اور چلے دے وہ مودے جائز ان ہمارے اینجا اندارم ہندوستان آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو متقصد رہا ہے جمعوں میں توڑیس کو لے کر کے ہمارے یوہ رائبور صوابہ کے سترسے جو کچھ جیل کے اندر بند بھی ہوئے اور کچھ سترسےوں پر ہائی فائیریں بھی پولیس کے مادم سے لگائی گئی ہیں لیکن سننے کو آ رہا ہے کہ 50% و 30% ہوں توڑ کم کریں گے لیکن ہم لوگوں کا جو لکشے تھا وہ ہے کہ یہاں سے ٹول پرازہ ہر جانا چاہیے کیونکہ اس میں کیندری منتری ماننی یہ کیندری منتری نتن گڑکری جنہیں اپنی بانی سے ریکارڈ میں ہے اپنی بانی سے یہ کہا ہے کہ یہ ساٹھ کلومیٹر کے ایریا کے اندر دوسرا ٹول ٹیکس نہیں لگ سکتا پھر جمہوں میں کیوں لگا اور اس کو ہٹانے کے لیے ہمارے یہ دھوگرہ شیر آ گیا ہے جب تک یہ ہٹے گا نہیں یہ لوگ جہاں سے نہیں جائیں گے اور ہاں کیندری سرکار سے ہماری یہ پراتھنا ہے اور الڈی پرشاسن سے بھی ہماری یہ پراتھنا ہے کہ ہماری اس پراتھنا کو شاندی پوروک پراتھنا اس کو جل سے جل سویکار کر لیے جائے اور جو ایف آئی آر ہیں جو ہمارے بچوں پر یا محلوں پر جو ایف آئی رہے لگی ہیں وہ بھی ہٹائی جانے چاہیے کیونکہ وہ نے کوئی پرسنل لڑائی نہیں لڑی کسی کے ساتھ نہ کسی کو مارا ہے نہ کسی کو ایکسیڈن مارا نہ کسی کو گالی نکالی تو یہ تو دیش کے لیے لڑائی ہے نا اگر یہ ایف آئی رہے نہیں ہٹتی ہے اور یہ ٹول پلازا نہیں ہٹایا جائے گا ایف آئی آر اگر نہیں ہٹتی ہے ٹول پلازا اگر نہیں ہٹایا جاتا ہے تو پھر ان کا یہ پردرشن یعنی احتجاج جاری و ساری رہے گا اور نتن گھٹکری کو کوٹ کرنے ہے جو مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ ہے خاص طور پر قومی شہراؤں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے اپنی زبان سے کہی ہے کہ جو ساٹھ کلومیٹر ریڈیس ہوگا اس میں دوسرا ٹول پلازا نہیں لگے گا اگر پوری دیش کے اندر نہیں لگتا ہے تو جمہو میں کیوں کہ جمہو کے لوگوں کا سوال ہے اور ساتھی ساتھ جمہو کی اندر آج کل بڑی چیزیں جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں سمارٹ بجلی کی جو میٹر ہے اس پر بھی لوگ بات کرنے لگے ہیں پروپرٹی ٹیکس کو لے کر بھی اب بات لوگ کرنے لگے ہیں لیکن شروعات جو ہے وہ اس ٹول پلازے سے ہوئی ہے اور ٹول پلازے کی جو یہ سیاست ہے اس میں جو حضر اقتدار جماعت پورے ملک کے اندر بی جے پی ہے وہ بھی پبلک کا ہی سپورٹ اس عدیبار سے کرتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر کہتے ہیں وہ جنیون ہے لیکن چونکہ ان کی سرکار مرکز میں ہے تو اس وجہ سے وہ اپنلی کچھ بول نہیں پاتے کیونکہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ جب تک نہ اس ٹول پلازے سے متعلق فیصلہ دلی سے آ جائے گا تب تک وہ لوگوں کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہے اس دوران باقی جو پولٹیکل پارٹیز ہے وہ اس کا مزہ خوب لے رہے لیکن آج ٹرانسپورٹرز بھی جو جمعہ میں آئے تھے انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس دی ہے یہاں ٹرانسپورٹرز کو لے کر یہ آہ باقی جو سیول سوائٹیز تھے چاہے آہ ٹریڈرز تھے یا باقی لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ کل جمعہ بن تھا تو اس میں ٹرانسپورٹرز نے کچھ ایک سڑکوں پر گاڑیاں چلائی تھی لیکن بیشتر سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بند تھا تو اس پر آج ٹرانسپورٹ ایسپورٹ کی جو صدر ہے انہوں نے آج جن کا نام دیم اندر چودری ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کل بھی کچھ گاڑیاں کچھ روٹ پر بند کی ہوئی ہے لیکن ہماری جو کال ہے وہ دراصل اکتیس کو ہے یعنی اکتیس اگست کو ہم نے جمعہ کی اندر ٹرانسپورٹ بند کی کال دی ہے اور یہ کال تب تک ہے گیر مہینہ مدت کے لیے یعنی جب تک نہ اس ٹرانسپورٹرز سے متعلق ایک سرکار کوئی فیصلہ لے گی اکتیس اگست کو شروع ہانے والی یہ ہر تعلی کال کب ختم ہو جائے گی وہ تب ہی ختم ہو جائے گی جب ٹول بلازے سے متعلق کوئی حتمی پیست آئے گا اس میں انہوں نے کہا کہ ہر کسی روٹ پر تمام گاڑیاں بند رہیں گی یعنی چکہ جام رہے گی چند کی طرف سے آپ سبھی میڈیا جنہوں کا سواگت ہے آج کا ہمارا یہاں پر یہ پریس کانفرنس کا موجود یہ ہے کہ جس طرح سے جمعہ میں یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ ہمارے نوجوان ساتھی جو ٹول پلازہ کی وجہ سے سرکار نے ان کو گرفتار کیا ہے اور اس وجہ سے پورا جمعہ ایک جھٹ ہو کر ایک مٹ ہو کر ہم لوگوں نے سبھی نے اس میں یوگدان کیا جس وجہ سے آج بچے ہمارے بہر آئے ہیں یہ ہم سبھی کو جمعہ باسیوں کو یہ بہت بڑی ببارک ہے گورنمنٹ کو بھی ہم دنیواز کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ بچے اندر ہوئے اس کا کارن تھا ٹول پلازہ جو آج بھی سٹینڈ ہے اس ٹول پلازہ کو ہٹانے کے لیے تمام جمعہ باسیوں کو ہم کو اکتریت ہونا پڑے گا جو کہ ہم نے کل کیا بھی جو ہمارا جمعہ بند تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا ٹرانسپورٹ بھی موسٹلی بند تھا اور کیونکہ ہماری شروع سے ایک ہی آواز دی کہ اس میں منہ جی کی یاترہ ہے اور ماتا ویشنو دیوی کا بھی بہت سے یاتروں جو آئے ہوئے ہیں وہ اچانک سے ان کو ہم ڈسٹرم نہ کریں یاترہ کو بھی ڈسٹرم نہ کریں ان کو اور جو دور دراج سے کچھ لوگ آ کے جمعو میں فسے ہیں یا کچھ لوگ باہر فسے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے چاہیے اور ان لوگوں کی ہم نے مدد کے لیے ہم نے یہاں پر ٹرانسپورٹ کی ضرورت تھی وہاں پر چلایا اور یہاں پر ہمیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہم نے سمجھا کہ نہیں چلانا چاہیے جیسے ہم نے کٹھوہ روٹ ہمارا بند رہا آرسپورہ روٹ ہمارا بند رہا شام روٹ ہمارا بند رہا موسٹلی ہماری آپ نے دیکھا میٹن ہو رہے ٹیکسی آٹو سب بند رہے تو یہ ہمارا ایک اگوشت سمرتن تھا گوشت جو تھی وہ ہماری یہ بات تھی کہ ہم اکتیس سے کیونکہ بول کے کیونکہ جن لوگوں کو باہر سے آنا ہے ایسے ماتا ویشنو دیوی کے یاتروں ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں پہلے کہ یہاں پر آگر لوگ درب درب تو نہیں ہوں گے کیونکہ ہوتے ہیں لوگ آ کر تو ہم نے سب کی صولت کے لیے اب بتا دیا ہے کہ اکتیس کو جو لوگ آنا چاہتے ہیں جن لوگ میں کوئی یاترہ کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ مت آئیں کیونکہ اکتیس سے لے کر ہمارا چلیے جن لوگ کے لیے یہ سیاسی پہلو بن دیا ہے اس حتیبار سے کہ جو آئینے آنے والے انتخابات ہوں گیا اس کے لیے یہ ٹول پلازا ایک ریڈ لائن بن رہی ہے اور ہسپکتار کی جو جماعت ہے بارتی جنتہ پارٹی اگر ٹول پلازا نہیں ہٹتا ہے تو آئیندہ چناؤں میں بی جے پی اس فیصلے کو ایفورٹ نہیں کر پائے ادھر سعید محمد علطہ بخاری اپنی پارٹی کے سربراہ آج تلسرہ چرارشری پڑکام کے اندر دیں وہاں پر آج اپنی پارٹی کا ایک کنونشن تھا جس میں سعید محمد علطہ بخاری کے علاوہ پارٹی کی جو سرکردہ لیڈران ہیں منتظر مہدین اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی لیڈر ہے مشتاق احمد وہ بھی یہاں پر موجود تھے محمد دلاور میر بھی یہاں پر موجود تھے سبھی نے یہاں پر تقریر رکھی لیکن بعد میں سعید محمد علطہ بخاری نے میڈیا کے نمائنوں کے ساتھ بات بھی کی ہے میڈیا کے نمائنوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان سے سوال پوچھا گیا یعنی سعید محمد علطہ بخاری سے سوال پوچھا گیا ایک صاحبی نے کہا وقت ووڈ کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آپ جو مختلف مساجد اور خانکہ ہیں وقت سے منسلک ہیں وہاں پر جو اماموں کی تقریری ہوگی وہ ایک امتحان کے ذریعے کولیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے کی جائے گی تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں تو اس پر سعید محمد علطہ بخاری نے ردی عمل دیتے ہوئے کہا کہ اب اگر کولیفیکیشن اور امتحان دیکھنا ہی ہیں تو پھر چیئر پرسن سے ہی شروع کریں ہمیں پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اس ادارے کی سربراہ ہے کیا اس کی کولیفیکیشن ہے کیا وہ اس اہدے کے قابل ہے اور کیا اس کی قابلیت ہے دینی اعتبار سے کہ وہ اس اہم منصب پر ویٹھے آج پہلی بار اس طرح کی جو باتیں ہیں دیکھنے کو مل رہی ہے کولیفیکیشن جو ہے وہ دیکھی جارہی ہے جہاں اماموں کے لیے دیکھی جارہی ہے تو وہیں پر سعیدہ محمد علیتہ بخاری کا یہ کہنا ہے تو یہ کولیفیکیشن صرف اماموں کے لیے اور مجاہدروں کے لیے کیوں ہونی چاہیے یہ امتحان اور یہ کولیفیکیشن اس کی چیئر پرسن کے لیے بھی ہونی چاہیے کیوں نہ ہم چیئرمن سے ہی شروع کریں جو چیئرمن وکف ووڈ ہے پہلے اس کے لیے امتحان ہو پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا وہ سربرائی کرنے کے لائق ہے کیا وہ اتنی قابل ہیں مذہبی طور کیا وہ ہماری قیادت کرے اگر امجان ہی مذہب کے لیے ہیں تو پھر مذہبی امجانوں میں پہلے چیئرمن کا انتقاب ہونا چاہیے سعید محمد علیتہ بخاری سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ نئی دلی کی اندر سب سے بڑی جو کوٹ ہے سپریم کوٹ وہاں پر جس طرح سے دفعہ تین سو ستر کی پیروی ہو رہی ہے وکلا اس کے دفعہ کے لیے بات کریں لیکن آپ نے کہا تھا کہ ہمارا بھی وکیل وہاں پر جرہ کرے گا تو اس پر سعید محمد علیتہ بخاری نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کے معاملے پر ہم سب ایک ساتھ ہیں سپریم کوٹ کے اندر جن وکلا نے دفعہ تین سو ستر کا دفعہ کیا وہ بہت ہی بہترین طریقے سے ادا کیا ہے لیکن کشمیری میں ایک فریز کو بولتے ہوئے سعید محمد علیتہ بخاری نے کہا کہ آپ کو اس طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا یہ ٹویٹ کس نے کیا تھا لیکن شال شال بیون بیون ٹنگی بیزکونی یعنی تین سو ستر کو لے کر ہم ایک ساتھ ہیں ہماری ڈیفرنسز الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن اس معاملے کو لے کر ہم ایک ساتھ کشمیر کے جس بھی سیاسی جماعت نے پیروی کی تین سو ستر کے کیس کی اس نے جمہو کشمیر کے لوگوں کی نمائنی کی کی اور ہم بھی جمہو کشمیر کے لوگوں میں ہیں ہم اترا کھنڈ یا پنجاب سے نہیں آئے ہیں اس لئے میں ان کو بھی جواب دیتا ہوں اور آپ کو بھی جواب دیتا ہوں ہم لوگ کٹھے ہیں سعید محمد علیتہ بخاری سے سمارٹ میٹرز کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا اور بڑا دلچسپ جواب ان کا آیا ہے ان سے پوچھا گیا کہ سرکار نے سمارٹ میٹرز لگانے کا سلسلہ شروع کیا ہے لیکن جمہو کی اندر پروٹیسٹور ہوئی ہیں آپ کا کیا کچھ کہنا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ مجھ میں حمد نہیں ہے کہ میں سرکار کو سمارٹ میٹر لگانے سے روک سکوں مجھے کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے ہاں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ میٹر کو لگنے دیں ورنہ یہ کسی یعنی یہ مطلب سرکار ورنہ یہ سرکار کسی نہ کسی کیس میں آپ کو فسادیں گی آپ اکل مند بن جاؤ پانچ اگست کی طرح جیسے آپ نے خاموشی اکتیار کی جیسے پانچ اگست کے وقت جب سپیشل سٹیٹس جو مکشمیر کا چھنا گیا اس وقت جس طرح آپ نے خاموشی کی وہی اکل مندی کا اظہار آپ اس وقت پی کرو آپ میٹرز لگنے دو پھر علتہ بخاری کو اقتدار میں لاؤ اور پھر میں پانچ سو یونٹ بجلی آپ کو مفت دوں گا جو بجلی ہم جلائیں گے اس کے پیسے تو دینے لیکن ریٹ اتنا بجلی کا مہنگا ہے کہ آمدین ہی اتنی ہے نہیں دیں گے کہاں سے اسی لئے تو میں نے پانچ سو یونٹ اور میں نے پانچ سو یونٹ آج نہیں کہے تو ازار تیس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو یونٹ پری دے دیں گے میں یہ کہوں گا مجھ میں ہمت نہیں ہے نہ مجھ میں طاقت ہے نہ مجھ میں اتھارٹی ہے کہ میں روک لوں میٹر لگانے سے ان کو میں کچھوں گو کہ پانچ سو یونٹ واپ دینے للگوں کو بھی کاؤں گا بہل جشنو کسازوں نباند گاه ان سو MELT کی اسے ہم ہونٹےں میں نے ادان缺 اج منزی اللہ یہ آتی نماز دے چائز دے یہ زبود غیری موچے لئے سوڈی موک پنین پونس ہیں یا پونس آسین دیتونے جاتے کام ہیں سور کر رہے ہیں اسے خدایس نے زموارہ ساں اس لئے وہاں ہم لوگوں کی مدد کریں گے یہ نہیں میں کہہ سکتا ہوں کیوں ہماری چلے گی نہیں اگر ہم کہیں گے بھی سرکار کیمانے گی آپ کو پتا یہاں چار گنڈے آپ کو نہیں لگتا آپ کے دل میں اتنی ساری سچائیاں ہیں جو آپ بولی نہیں سکتے ہوئے چلے گولام نبی آزاد کا بھی ذکر کرتے ہیں جو آج پلواما پہنچے ہوئے تھے اور پلواما کے اندر جو قصبہ یار پلواما جس جگہ کا نام ہے یہاں پر آج ان کا ایک جلسہ تھا اور پارٹی کی جو سینئر قیادت تھی وہ یہاں پر سٹیج پر موجود تھے لوگ بھی سامنے تھے اور پھر گولام نبی آزاد نے تقریر بھی کی اور اپنی تقریر میں گولام نبی آزاد نے کہا کہ آزاد ہندوستان میں جو وہ کشمیر کے لوگوں کے چہروں پر خوشی ہونی چاہی تھی لیکن نہیں ہے ہمیں آزاد ہندوستان اور خوشحال جمع کشمیر کے شہری ہونے پر بہت خوشی ہونی چاہیے تھی نئے کشمیر کا بھی انہوں نے ذکر کیا اس میں انہوں نے کیا کچھ کہا آئے دیکھتے ہیں نئے کشمیر میں تو پوچھائی نہیں وہ تو ماردین کا کشمیر ہے اس میں خوش ترقی تو ہونے رہی خوشی لوگوں کو لوگوں کے ہونٹوں پر خوشی ہونی چاہیے مسکرہات ہونی چاہیے ہماری ماں کی ہونٹوں پر مسکرہات ہونی چاہیے ہمارے بزنگوں کے ہونٹوں پر مسکرہات ہونی چاہیے ہمارے پچے ہیں بچ بیڑیاں ہیں ان کے ہونٹوں پر خوشی ہونی چاہیے مسکرہات ہونی چاہیے انہیں فکر ہونا چاہیے کہ ہم آزاد ہندوستان کی شہری ہیں اور کشان کشمیر کی پاشندے ہیں اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں اور ریاست کی تعمیر اور ترقی میں ہم قدم بقدم سب ناظر جمہو کشمیر کے سیاسی منظر نامے میں ایک اور جماعت جڑ گئی ہے اور یہ جماعت ناشنل کونفرنس سے نکلی ہوئی ہے اور اس جماعت کے اندر کتنے لوگ ہیں وہ ابھی دیرے دیرے پتا چل جائے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یونائٹیڈ مومنٹ جو ہے یعنی جماع کشمیر یونائٹیڈ مومنٹ اس نئی تنظیم کا نام رکھا گیا ہے حالانکہ الیکشن کمشن کے اندر ابھی یہ ریجسٹر نہیں ہوئی ہے اب ریجسٹر ہو جائے گی اور اس کی جو داگ بیل ہے وہ اشفاق جبار نے رکھی ہے اشفاق جبار جن کا تعلق گاندربل سے ہے ناشنل کونفرنس سے ان کا تعلق تھا اور اس کے بعد ناشنل کونفرنس سے الہیدگی اختیار کی اور اب انہوں نے ایک نئی تنظیم جنگو کشمیر یونائٹیڈ مومنٹ کے نام سے شروع کی ہے اور اشفاق جبار کا کہنا ہے کہ اس تنظیم کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جڑنے والے فیلال آج انہوں نے شروعات کی ہے لیکن آج انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن نظیر احمد نلورا کی برسی جو ہے منائی جا رہی ہے کیونکہ نظیر احمد نلورا کا تعلق بھی ناشنل کونفرنس سے ہی تھا لیکن ان کا کہنا ہے انہیں اشفاق جبار کا کہنا ہے کہ ناشنل کونفرنس نے ایسے ناشنل کونفرنس کے سپاہی کو فراموش کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب نئی پارٹی کا جو وجود ہے وہ عمل میں لائے جا چکا ہے اور اشفاق جبار ناشنل کونفرنس پر خاصا ناراض تھے کہا عوام کے ساتھ نائنساپی ہو رہی ہے اس کو ہم دور کریں گے مذہبی رہنماؤں کو ریلیز کرانے کی کوشش کریں گے جیرو میں لوگوں کو جو لوگ بند ہیں ایسے لوگوں کی خاص طور پر جو پہلی بار بند ہوئے ہیں انہیں معافی دلانے کی کوشش کریں گے ان کو رہا کرنے کی کوشش کریں گے نام کا تعلق ہے ہم لوگوں نے ہماری لوگوں نے ساتھیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو جو جمع کشمیر یونائٹیڈ مومنٹ کا نام رکھیں گے ہماری جماعت کا جس کا بہت جلد آپ کے سامنے جنڈا بھی آئے گا اور اسی کے ہم آگے پروسس کریں گے جس کا ایک ایلیکشن کمیشن ہے آپ انڈیا کے سامنے اس کا رجسٹریشن ہو اور یونائٹیڈ مومنٹ ہم کسی اب ہم اس میں پیپلز یونائٹیڈ مومنٹ بھی بول سکتے تھے ڈیمکریٹک یورے لیکن اس پہ آج تک بہت سارے لوگوں نے کچھ ڈیمکریٹک چلا کچھ پیپلز چلا کچھ نیشنل چلا ہم ہٹ کے اپنے اگلی بات خبر میں بات کرتے ہیں عرفان حپیز لون کی جو کی بارامولہ سے ایک ڈی ڈی سی ممبر ہے لیکن سپرم کورٹ کے اندر دفعہ تین سو ستر کا دفعہ کر رہے ہیں وہ آج ہمارے نمائندے تابش کمال سے ان کی بات ہوئی ہے اور ان نے کہا کہ شملہ ایگریمنٹ میں جمعہ کشمیر کے سارے مسائل کا حل باتچیت میں بتایا گیا ہے بھارت نے اپنی خورجہ پالسی میں یہ سٹینڈ رکھا ہے کہ ہم جمعہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ باہرمی طور پر حل کریں گے باتچیت کے ذریعے بھارت پاکستان ملکوں کے درمیان ٹکراؤ کا نقصان جمعہ کشمیر کو سب سے زیادہ ہے کشمیر میں ہر جگہ اس تنازے سے لوگ متاثر ہوئے ہیں مستر کشمیر کو حل کر کے نریندر موڈی ایک سٹیٹسمنٹ بن سکتے ہیں شملہ ایگریمنٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ سارے سمسیاؤں کا حل باتچیت سے ہوگا اور اس میں ذکر آیا ہے کس کا جمعہ کشمیر کا اور بھارت سرکار کا اوفیشل جو ہے سٹین ویدیش نیتی اس میں یہ ہے کہ جمعہ کشمیر لیکن شملہ ایگریمنٹ کے تحت یہ بھی پکشی ہے کوئی تھرڈ پارٹی ایمریکہ چائنہ کوئی اس پہ بات چیت نہیں کرے گا یہ ہمارے بیچ ہے شملہ ایگریمنٹ پہ بات کرتے ہیں جب شملہ ایگریمنٹ کو وہ ریکنگنائز کرتا ہے وہی شملہ ایگریمنٹ جو یہ کہتا ہے کہ آپ اس میں بات چیت سے سارے مسئلے مسائل کا حل کریے انکلوڑنگ اب پڑھئے گا وہ شملہ ایگریمنٹ انکلوڑنگ جمعہ کشمیر کشمیر تو آپ کو نہیں لگتا ہے کانٹرڈکشن ہے جھوٹ ہے وہ چیز کے ساتھ ٹکراؤ کرتا ہے جو شملہ ایگریمنٹ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں واجپائی جی نے کہا ہر سمسیا کا سمادان ہو بات چیت سے ہو انہوں نے کیا بات کئی انہوں نے کہا شاڈ آف سامتنگ سیسیشن سکائی ویل بی لیمیٹ اور دوسرے ہمارے دیوی گوڑا صاحب نظرین خبریں اور بھی تھی دلچسپ بھی تھی لیکن وقت ہو چلا ہے اسے کے ساتھ دیجئے اپنے میز پان میر حلال حجر کو آج کا سپیشل ریپورٹ یہی پر اختتام کرنے کی اجازت اس باتے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے فر ہوگی ملادان تب تک کے لیے خدا حافظ خیامان اللہ